قُل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا بس پیروی کرو ملتِ عبراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کے لئے دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی صفت یا حال حنیفہ اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا یکسو ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلندتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقِينَ مِنْسَهِ نَحْنِهِ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةٍ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لئے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لئے دو پروننسیشن سے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَحُدًا لِلْعَالَبِينَ برکت والا ہے اور تمام جہانوالوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے فی ہے آیاتم بینات المقام و ابراہیم اس میں آیات بینات ہیں ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب اُلڑ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخیر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے نصف اول کا اور آخیر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے مضامین وہی ہے ترتیب مل گئی ہے فی ہے آیاتم مینات اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام و ابراہیم جیسے مقام ابراہیم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسے نوایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دارال امن مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا اور لِللَّهِ عَلَنَّا سب لام اور علا کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی لِللَّهِ عَلَنَّا سے اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت حج کرنا بیت اللہ کا مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَا نِلْعَالَمِينَ تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے